سکولو میں اٹریکشن نہیں ہوتی ہے بچے کو صبح اٹھ کے وہ ماں باپ سے زیادہ سکول جانے کے بارے میں سوچنا چاہیے اتنی سکول کے اندر اٹریکشن ہونی چاہیے لیکن وہ اٹریکشن ہمارے یہاں سکولو میں نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہے اور یہ ارریلونٹ بھی ہے کرامت نہیں ہے اس سارے کو اپ گریڈ کرنا سائنٹیفک بنیاد تعلیم کے ذریعے سے ہی ہم معاشرے میں بہتر تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم جیسی بنیادی سہلیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں تاکہ معاشرے کا ہر فرد کارامت شہری بند کر ملوک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کیزاروزہ کریں ایڈیوکیشن ہی ہے جو کسی بھی معاشرے میں ترقی کی بنیادی جو ہنا ایلیمنٹ ہے ایڈیوکیشن جس معاشرے میں نہیں ہوگا وہاں پہ اگر آپ اس کو فائننشلی یا دوسرے طریقوں سے ان کے لائف اپلیٹ بھی ہو جائے گی تو وہ اس لیول کے کانشیسنس ان کے اندر ایویرنس چیزوں کے حوالے سے ایک معاشرے کے ایک مضبط معاشرے کو تعمیر کرنے میں جو ہوتا ہے وہ اگر ایڈیوکیشن لوگ نہیں ہوں گے جنوری ہے پوری دنیا میں تعلیم کا عالمی دن منایا جاتا ہے بنیادی طور پیش دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت وافاتیت کے حوالے سے اجاگر کرنا ہے کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقیم کے لئے تعلیم بنیادی ضرورت ہے کلگت بلدستان کے اندر تعلیم کے اس صورتحال پہ اگر ہم بات کرے تو یہاں پہ تقریباً ڈیر لاکھ بچے تعلیم کی سہلت سے محروم ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے تو بطیا میں کرمھی جو تابعہ بات interpreمی کے مجھے ڈیر ایشن ڈیر اینٹر نیشنڈ ایڈی آپ کو پتہ ہے کہ ایڈیر ہی ہے جو کسی بھی معاشرے میں ترقیم کی بنیادی جویا نای لمنٹ ہے ایڈیر ایڈیوکیشن جس معاشرے میں نہیں ہوگا وہاں پہ اگر آپ اس کو فائنانشلی یا دوسرے طریقوں سے ان کو ان کے لائف اپلٹ بھی ہو جائے گی تو وہ اس لیول کے کانشیسنس ان کے اندر ایویرنس چیزوں کے حوالے سے ایک معاشرے کے ایک مضبط معاشرے کو تعمیر کرنے میں جو ہوتا ہے وہ اگر ایڈیوکیٹڈ لوگ نہیں ہوں گے وہ اس لیول کا نہیں ہوگا تو اس لیے ایڈیوکیشن ایک ایسا بنیادی چیز ہے جو انسان کے اندر اس کی شعور کو بیدار کرنے میں اور ایک اچھا شہری نہ صرف ایک لوکل نیشنل بلکہ ایک گلوبل شہری بنانے کے لیے ایڈیوکیشن کا بہت اہم رول ہوتا ہے تو ایڈیوکیشن کے ذریعے سے ہی آپ لوگوں کو دنیا کے بارے میں اپنے بارے میں اور معاشرے کے بہت سارے مسائل کو اچھے انداز میں سمجھ کے اس کو حل کرنے کے لیے یہی وزڈم ایڈیوکیشن پروائیڈ کرتی ہے تو میرا خیال میں اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک مقصد یہ ہوگا کہ دنیا والوں کو یہ بتانا خود کو یہ بتانا کہ میرا رول دنیا کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ سوسائیٹی کے ساتھ اور کولیکٹیولی ایز ای گلوبل سیٹیزن میرا رول کیا ہو سکتا ہے اس ڈیولپمنٹ میں میرا کیا کردار ہو سکتا ہے اور دنیا کے اندر جو مسائل ہیں وہ ان مسائل کو حل کرنے میں ایک ایڈیوکیٹڈ فرد کا کیا رول ہو سکتا ہے تو انٹرنیشنل ایڈیوکیشن ڈے منانے سے یہ ایویرنس لوگوں کا اندر آ جائے گا اور کولیکٹیولی وزڈم اس طرح ہم انہانس کر سکتے ہیں جی بہت شکریہ دیکھیں تعلیم کے کچھ مقاصد جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس سٹینڈرز کے اندر تے کیے گئے ہیں وہ یہ ہے ایک تو انسان کی ذہنی نشنما ہے اور اس کے بعد وہ ایک کرامت انسان بنے جو معاشرے کے اندر اپنا پوزیٹیف رول پلے کرے معاشرے کے دیگر انسانوں کے ساتھ مل جل کے ایک سیولائی سماج تشکیل دینے کے لیے اور اس میں خاص طور سے جو کمپوننٹ ہے وہ ہیومن رائٹس کا ہے کہ اس کو وہ ساتھ لیتے ہوئے دیگر انسانوں کے ساتھ کو ایگزیسٹنس کے اس کے تحت فارمولے کے تحت معاشرے کی تشکیل میں اپنا کتار آدھا کریں تو تعلیم اس مقصد کے لیے دنیا بر میں ایک کیریکلم ڈیزائن کیا جاتا ہے ایڈوکیشن کا ایک نظام بنایا جاتا ہے تو اس مقصد سے تعلیم دی جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ممالک کے اندر جس طرح پاکستان کے اندر بھی تعلیم کے حوالے سے کافی جو ہے ابھی تک کھامیاں یا کمزوریاں پائی جاتی ایک تو تمام لوگوں کو تعلیم تک رسائی نہیں ہے سکول کی کمی ہے اور بچیاں ایک بڑی تعداد میں سکول سے باہر ہیں اور گلگت بازستان کے اگر ہم بات کریں تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سوشو ایکنومک ریپورٹ کے مطابق یہاں کوئی ساڑھے پانہ لاکھ کے قریب بچے ہیں پانچ سال سے اٹھارہ سال کی عمر کے ان میں کوئی ڈیر لاکھ بچے آؤٹ آف سکول ہیں ان میں ٹوانٹی فور پرسن جو ہے یہ ٹوٹل ٹو پرسن ہے ان میں ٹوانٹی فور پرسن بچیاں ہیں ٹوانٹی پرسن بچے ہیں جو آؤٹ آف سکول ہیں تو ان ساروں کو سکول میں لانا اور سکولوں کے اندر جو پہلے سے نظام رائج ہے اس کو ایک میاری تعلیمی نظام میں تبدیل کرنے کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں حکمرانوں کی کبھی ترجیحات میں تعلیم شامل نہیں رہی ہے آپ دیکھیں تعلیم کے لیے سب سے کم بجٹ رکھا جاتا ہے تو ہمارے یہاں نہ صرف تعلیم کے لیے بجٹ بنانے کی ضرورت ہے بلکہ اور آل یہ جو ایڈوکیشن کا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور کریکولم خاص طور سے اس طرح ڈیزائن کرنا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے صرف کہانیاں پڑھ کے ڈگریہ لے کے باہر نہ آ جائیں وہ ہنر سکھ کے آ جائیں سکولوں میں کالیجوں میں یونورسٹریز کے اندر ان کو خاص قسم کا ہنر دیا جائے اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ منٹل ہیلتھ ایک بڑا ایشو ابھی پوری دنیا میں اور پاکستان میں اور گلگل بچستان میں بھی ایک ایشو بنتا جا رہا ہے منٹل ہیلتھ کا حل ہی تعلیم ہے وہ ایسے ہے کہ باقی دنیا میں اس طرح ہوتا ہے دنیا کے بہترمہ مالک میں سوفٹ سکلز دی جاتی ہیں سٹریس کو کیسے منیج کرنا ہے کنفلک ریزولوشن کیسے کرنا ہے پروبلم سولونگ کیسے کرنا ہے فائنینشل لیٹریسی کیا ہوتی ہے زندگی کو بہتر گزارنے کے ہنر سکھائے جاتے ہیں تو ہمارے تعلیم کے اندر یہ ہنر نہیں سکھائے جاتے ہیں ہمیں کسے کہانیاں سنایا جاتے ہیں ہم رٹی رات آئی کہانیاں دوہراتے ہیں لیکن ہمارے سامنے ایک مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے ہم جلدی گسے میں جاتے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہم ایک دم آخری پوزیشن لیتے ہیں آپ نے مجھے گسہ دلایا میں کہوں گا بس ابھی یہ ختم ہو جائے کیونکہ میں میوڈریٹ پوزیشن نہیں لیتا ہوں میں دلیل سے بات کرنے کے لیے معاشرے اس طرح تشکیل پاتے ہیں کہ دلیل کی بنیاد پر بات کی جائے ایک دوسرے اس کو سنا جائے اچھا آپ کی اپنی سٹریس کو کم کیا جائے ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کو بیلنس میں رکھا جائے تو یہ ساری چیزیں جب تک ہم اپنی ایجوکیشن میں انکلوڈ نہیں کریں گے اس وقت تک سماج کے اندر جو مسائل ہیں یہ اس ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس ایجوکیشن سسٹم کو جب تک ہم اپگریڈ نہیں کریں گے ہمارے یہاں کرائم ہے جنڈر بیس وائلنس ہے بچے سکولوں سے باہر ہیں یہ سارے ایشیوز اور پھر ڈراؤپ آوٹ ریڈ ڈراؤپ آوٹ کے ریڈ کے پیچھے جو سکولوں سے بچے وہ نکلتے ہیں تعلیم حاصل کرنا چھوٹ دیتے ہیں اس کے پیچھے کارپورل پنیشمنٹ ہے سکولوں کے اندر ڈنڈے دی مار برسایا جاتا ہے ان کو مار پیٹ کیا جاتا ہے سکولوں میں اٹریکشن نہیں ہوتی ہے بچے کو صبح اٹھ کے وہ ماں باپ سے زیادہ سکول جانے کے بارے میں سوچنا چاہئے اتنی سکول کے اندر اٹریکشن ہونی چاہئے لیکن وہ اٹریکشن ہمارے یہاں سکولوں میں نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہے اور یہ ایر ریلونٹ بھی ہے کارامت نہیں ہے اس سارے کو اپ گریڈ کرنا سائنٹیفک بنیادوں پر بہت ضروری ہے تعلیم ایک روشنی ہے تعلیم کے ذریعے سے ہی ہم معاشرے میں بہتر تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم جیسی بنیادی سہلیات کی افراہمی کو یقینی بنائیں تاکہ معاشرے کا ہر فرد کارامت شہری بند کر ملوک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے